حضرت جی مولانا صاحب اور مفتی تکی عثمانی صاحب کی ابھی عمرے کے دوران ملاقات ہوئی اور کیا بات چطہ ہوئی وہ آپ کے سارے میں رکھیں گے اور یہ حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی ملاقات عمرے پر ہوئی ہے مولانا عشد متنی صاحب اور حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت جی آتے ہیں اور مولونا احمد مولونا عرشد مدنی صاحب جو ہے یہ بیٹھا ہوئے ہیں کرسی کے اوپر حضرت جی ابھی آئیں گے اور حضرت کو سلام کرتے ہوئے نکل جائیں گے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھا تو آئیے ساتھی اب وہ آوڈیو آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں جو مفتی تقید عثمانی صاحب نے حضرت جی سے بات کرنے کے دوران فرمائی ہے ساری شرائع ساری پردے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کام کے پبائد اور اس کا اثرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل واضح ہیں نمائیہ ہیں نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بجت ہے بس ہے کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ہو کام کچھ تجاوزات ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہو گئی اس میں یہ چھوکے کام اللہ کا ہے اللہ صبر آتا ہے لہذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کے لئے شاندی ہی کرتا ہے اس کو سمجھو کہ یہ میراک محسن ہے اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین کے ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا اس نے بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضمان علیہ صاحب اور طرح نے سرے کے آگ ہے جو پھل رہی ہے وہ سرے کے آگ جو ہے وہ سرے کے آگ کسی نام و نمود کے لئے نہیں تھی کسی منصب اور عہدر کے لئے نہیں تھی وہ صرف اللہ خالیتاً اللہ کے لئے تھی جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی مناسب میں عوضوں میں تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو وہ پھر نقصان پڑھا یہ میں ہر زکر کہتا ہوں اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت یہ سمجھے دو مسئلہ کو تو یہ سمجھے اعتراف کرتا ہوں کہ دو مسئلہ ان سے بھی دیتا ہوں آپ حضر سے بھی دیتا ہوں دو مسئلہ جو اس مسئلہ کو اسیال کرنا چاہتے ہیں جو اس کو اسیال کرنا چاہتے ہیں لیکن لیکن کام نہ چھوڑے کام نہ چھوڑے اور کسی ایک مسئلہ کو حق متلق اور دوسرے کو باطن متلق اور لڑائی جھگڑے سے پرید کریں لڑائی جھگڑے سے پرید کریں اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جھگڑے ہو رہے ہیں مجھدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو پھر کیسے دور آئے گا کیسے برکت آئے گی جھگڑا ختم کریں کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو اللہ کے لئے کر رہے ہیں جو اور بدگمانیاں بدزبانیاں اس سے پرید کریں جو چیزیں بدگمانی بدزبانی اس سے پرید کریں یہ میں انہیں درہ سے عرض کرتا اور یہ آپہ درہ سے عرض کرتا بدگمانی سے بچیں بدزبانی سے بچیں اگر کوئی یعنی بات قابل احصلاح حضر آتی ہے بیٹھ کے بعد بس اس پر عمل کرتے رہنے تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے یہ جو حضر مہاریہ سارم چڑھے کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں اگر بجھے گی تو ہمارے ہمارے حرکتوں سے بجھیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو آپ سمتے بارکیات بیان پڑھ رہے ہیں یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے سمجھے آپ کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لئے ہو رہا ہے کو گالی دے جواب گالی کیسے نہیں ہوگا سمجھے آپ پیغمبر کو کہا جاتا ہے آپ کو کسی باعث کو کسی دائی کو کوئی کہہ دے رہا ہے مجھ میں کے اندر کہ تو بے وقوف ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے رغمبر کیا کہتا ہے یا قومی لے سبیہ سپاہ لے ولیکن رسول مغمبر حالی تو اس چیز کو اپنا کر چلیں دے انشاءاللہ کھلے جے دروازے اور یہ جو شکاہ ہے یہ بھی ختم ہو گئے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انشاءاللہ برکتیں عطا فرمائیں یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے ایک حنفی، ایک شافی، ایک مالکی، ایک ہم بلی چار ہو گئے نا دو مسلک ہو گئے سمجھ گئے بہت حضرت ازاک اللہ بہت حضرت ازاک اللہ بہت حضرت ازاک اللہ دو مسلک ہو گئے جب وہ سے پوچھتا ہے کوئی بھائی یہ خرقی بیتا ہے یہ ہو گئی تا ہے میں نے کہا دونوں اپنے مسلکیں سمجھ لو تم اگر ایک مسلک تروابستا ہو اس مسلک ترک کر لو تم حنفی اور حنفی دونوں اپنے مسلک ترک کرو حضرت نے یہ بات مستقی کہتا ہے حضرت نے یہ بات مستقی کہتا ہے حضرت نے اس سے تہلے مجلس آپ نے فرمائی تھی اور نہیں باتیں فرمائی تھا حضرت بل استعاب ماشاءاللہ کہی جاتی ہے ہم نے ہدایات میں بھی فجر کے بیانات میں بھی روان گیاں حضرت کوئی دن کا بیان ایسا لی اگرہا ہی بھگرہ کٹا حضرت جیس کی بہت پابند یہ ہے حضرت بہت پابند نہیں ہے حضرت یہاں تک جماعتوں سے کہہ کر روانہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بستر نکال بھی دے مسجد سے آپ دوسری مسجد میں چلے جائے یہ ضروری نہیں ہے آپ اسی مسجد میں داخل ہو کر کام کریں محبت سے کام کریں اللہ راستے کھولے گا اللہ تعالیٰ کام لے گا یہ ہر دن کی حضرت ہدایات دیتے ہیں علماء کو خاص طور سے عوام کو بھی کھلے مجھے ایسا یاد آیا ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے یہ کچھ ساتھ پہلے وہاں پہ ایک جگڑا ہو گیا تھا خاص طور سے یہ بہت ہو گیا تھا اس دوران جو تھا جو وہاں سات سال وہ وہاں سے ہٹنا پڑا شاید میدان سے ہم لوگ مرکل میں ہی گئے تو وہاں مرکل میں مجھے بلایا کہنے لگے دیکھیں مجھما آیا ہوا ہے دو مرتبہ مجھے بلایا کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مولی ابراہیم صاحبہ ان سے کہیں جا کے بیان دے آئینا ہو اس حال میں میرے تو مجھے سوٹ میں نے کہا کہ کیا فکر ہے اس وقت اس وقت دو مرتبہ انہوں نے اللہ بلایا مجھے مجھے مولی ابراہیم صاحب سے کہہ دیں جا کے بیان کر لیں مجھے کم سکر تشکیل ہو جائے گے مجھما آئے ہو آپ میں نے اس بات کو ریکوڈ نہ کریں ریکوڈ ہے بان کرنے اس میں ریکوڈ کی تو ساتھ یہ تھی مرکر نیامود المغلے والے مسجد کے اقابروں کی اپ ڈیٹ اور اسی طرح آپ ہمارے چنل سے جڑے رہے ہیں مرکر نیامود المغلے والی مسجد کے اپ ڈیٹ پانے کے لئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اور کوئی نی اپ ڈیٹ کو لے کر اور کوئی نی اس طرح اور جوڑوں کی بیانات کو لے کر جب تک آپ حضرات اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اس ویڈیو کے مطالق آپ کی جو بھی راہ ہو آپ اپنی راہ ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں اب آپ حمد اجاجت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ